السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو بکرہ منڈی ملتان آفٹر آ ون یئر آج ہم بکرہ منڈی ملتان آ چکے ہیں اور جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے بہت سی سیچویشنز خراب تھی پورے ملک کی لاکڈاؤن وغیرہ کی وجہ سے ہم کرسکے پورا اہم تھا کہ لاسٹ یئر پورا کریں گے بڑھو نہیں سکا کیونکہ کرونا ورس تھا جس کی وجہ سے لاکڈاؤن وغیرہ سب پرابلمز تھی سیچویشن خراب تھی نہیں کرسکے اب سے مارا پورا پلان ہے انشاءاللہ جب تک اید ہے اور منڈی کو پوری طریقے سے کور کریں گے ڈیلی بیسیس پہ آپ کو ویڈیوز ملیں گی پورے منڈی کی کورے جاؤ گی اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بیک سائیڈ پر کافی کچھ آ چکا ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک اچھا کانٹنٹ پروائیڈ کر سکے آپ سب سے بس یہ ریکویسٹ ہے کہ اس سیزن میں جو ہے ہم نے جو پلان کیا ہے کہ پائیف تاؤزن سبسکرائبرز ہم نے اس سیزن اپنے کمپلیٹ کرنے آپ لوگوں کے سپورٹ نہیں رہتا تھا آپ لوگ اپنا سپورٹ کریں ہم اسی طرح اپنا ورک سارٹ کرتے رہیں گے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب کیجئے گا چینل کو ملتے ہیں آپ سے ویڈیو میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی سٹارٹ ویڈس پیوٹی سب سے پہلے ہی ہمیں بالکل انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے جو لف سائٹ پہ ریا ہے وہاں ایک بہت خوبصورت جانور بھائی کے پاس موجود ہیں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے آپ کو میں جانور کور کرواتا ہوں پھر ریڈس وغیرہ جو ہیں سب کے ہم ضرور لیں گے پیارا جانور ہے بیسے ابلک پرنٹ ایک بہر منڈی کی اوورویو کروا دوں پھر اس کے بعد ریڈس وغیرہ سب کے لیں گے کافی کچھ یار مال ہو آ چکے ابھی تقریباً تھرٹی ون ڈیز تھرٹی ٹو ڈیز ابھی باقی ہیں بٹ منڈی کے اندر جو ہے نا پرچیزنگ بھی ہو رہی ہے اور کافی اچھا کچھ مال آ چکے ریڈس وغیرہ پوچھتے تھوڑا منڈی کی اوورویو کر لیں کافی کچھ یار مال ہو چکے نا مرنی کے اندر ریڈس وغیرہ بھی بلون کرتے پیچھے بھائی کی بہت ہی اچھے جار بلتے چل دیں ان بھائی سے پوچھتے ہیں ریڈس آپ اچھے ہیں انگیزہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بلیک اور وائٹ کا پرنٹر کچھ بارگیننگ چل دیں شاید ریڈ پوچھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اسلام جا جا کتنا ریڈ نہیں گئے کیا مانگ رہے ہیں دو اسی مانگ رہے ہیں کیا دوند ہے دو اسی مانگ رہے ہیں دو داند جانور ہے اور بلک پینٹ ہے بہت خوبصورت اور لیٹرلی لاسٹ یئر میں جو حالات تھے آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے جانور کے وہ جو ریڈ تھے وہ بہت ہی ہےوی ریڈ تھے ابھی آج ہمارا مجھے یہ ریڈ اس کا بہت محصر لگا دو بیسٹس نے مجھے ڈیوانڈ میں کیا ہے تو ہفلی یہ ون ففٹی تک کا بہت اچھا جانور ہے کیونکہ لاسٹ یئر کو کمپیر کریں تو بہت بری آلات تھے بہت زیادہ ریڈ تھے ایکس چلتے ہیں جی زیادہ جانور کور کریں گے کیا مانگ رہے ہو جاتا ہے دو لاک روپے دو لاک روپے مانگ رہے ہیں دو داند ہیں یہ بی جی دو داند ہیں دو لاک روپے مانگ رہے ہیں براؤن کلیر کی بہت ڈیوانڈ ہوتی ہے اس کا ریڈ بھی زیادہ ہوتا ہے اس سے حساب سے جو بلیک والے میں نے آپ کو دکھایا وہ زیادہ بھائی نہیں تھا اور اس نے اس کا دو لاک بیس ہزار پر مانگ رہے ہیں یہ دو لاک روپے ڈیوانڈ کہہ رہے ہیں یہ ساتھ بھی بھائی کڑے ہیں ان سے بوچھتا ہے یہ تھوڑا چھوٹے ہیں جوڑی ہے جوڑی کے پوش چاچا کیا مانگتا ہو جوڑی کا کچھ بارکیننگ چل دیا اس لئے ریٹ نہیں بتایا جائے گا کیا مانگ رہے ہیں جوڑی کا دو اسی جوڑی کا دو اسی جوڑی کا دو اسی مانگ رہے ہیں یہاں سے دوسرے بات مطلب کیار دو اسی جوڑی میں مطلب چھوٹے تو ہیں لیکن دو اسی پھوڑے زیادہ ہیں اس کے آگے جلتے ہیں یہ کچھ کٹا پارٹی کھڑی ہے اس سے مجھ ہوتے ہیں بلیک جوڑی پہ آتے ہیں بلیک جانورا آپ کو کیا جانورا آپ کو کیا جانورا بلیک جانورا ایک پچھ بڑھن جہ گلو کہ دو دانٹ دو دانٹ ایک پچھ بڑھن جہ یعنی کے 55 پچھ بن ایک پچھ بن تو جاتے ہیں لیکن جانورا بھی اچھا ہے سنوڈ آؤٹ بھرا ہوا ہے مطلب چھوٹا نہیں ہے اگر ویڈیو میں تھوڑا چھوٹا لگ رہا ہو تو ایک پچپن ٹھیک ہے ابھی اسے مانگا ہی ہے لیکن دے گا تو کم نہیں نیکسٹ یہ پاؤن پہ دیتے ہیں لاؤنی اور خوبصورت بہت ہے خاص بھرا ہوا نہیں ہے لیکن خوبصورت ہے اچھا ابھی جو بارگننگ چل رہی ہے نا وہ بیوپاری تو بیوپاری ہی چل رہی ہے کسٹوبرز جو مطلب کے قریدنے والے ہیں وہ بہت کم ہیں کیونکہ یہ سٹارٹنگ ریٹس ہیں تو یہ بارگننگ کرتے ہیں پھر اپنے فارم وغیرہ میں لے جاتے ہیں وہاں پھر ان کو صاف سترہ کر کے زیادہ ریٹس میں بنا کر بیچتے ہیں تو ابھی جو بیوپاری تو بیوپاری کسٹوبرز جل رہی ہے پھردر یہاں دیکھتے ہیں آگے یہ بھی تو خوبصورت جانور یار یہ ہائٹیڈ ہے مطلب کچھ بہر ہوئے خاص سے نہیں ہیں لیکن ہائٹیڈ ہے اگر مجھے براؤن کلر بہت بسندے میں براؤن کو نوٹس کروں گا یہ ذرا اس کے حالات خراب ہے اس کے پاس جانا ہے اگر آپ بھی کیئر فل منٹی جب بھی آئے تو اپنے لئے بھی ضرور خیر کریں بہت ڈسٹ ہوتا ہے ماس وغیرہ وغیر کریں آپ گلاسز بھی ضرور لگائیں کیونکہ مٹی بہت ہوتی ہے ڈسٹ ہے اور یہ براؤن مجھے نظر آگیا جو میرا فیوریٹ گل ہوتا ہے یہ گرزن والی سائٹس ہے جہاں ایک بار براؤن ہے جہاری چیز ہے اور برا بھی ہوئے گول مٹول ہے اتنی ہائٹ بھی نہیں ہے نارمل ہائٹ میں ہے ہے بسے والا کیا مانگ رہے ہو بھیا کتنا مانگ رہے ہو ایک ساٹھ مانگ رہا ہاں دو دان تک ایک ساٹھ دو دان تک ایک ساٹھ دو دان تک صحیح یہ ریٹس ابھی تک تو مجھے مناسب لگ رہے ہیں ون سکسٹی ڈیمانڈ ہے تو کم تو کریں گے بھیا 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 آگے موک کرتے ہیں اب یہ چھوٹے جانور ہمیں دوسری پرٹی ابھی وہاں دیکھیں اپنے وہاں پہ ابھی مال اتر رہا تھا ابھی وہاں بھی چلتے ہیں تو سٹارٹ کیاں دیکھا تو مال تھا کافی تو یہ ہی سوچا ہی ہی سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ چھوٹا سا بچا ہے اس کے ہاتھ میں آئی لیکن اس سے پوچھتے ہیں ریٹ ہوئے ہیں ہاں چھوٹے کیا ریٹ ہے اس کا اس کے اچھا بھئی اس کا یہ ریٹ اٹھا ہے اس نے صرف پکڑا ہوا یہ بلیک میں اکھڑا ہے بلیک ہم نے آپ کو دعا دیا ایک شار اوورو کرتے ہیں پھر یہ دوسری باڑے پہ جاتا ہوں میں وہاں پہ ذرا مال اتر ہے کافی باری باری اور یہ یہ دیکھیں بہت ہی لمبا ہے آرہی یہ کیمرہ کے اندر نہ شور اور بڑی ہے اور بہت لمبا ہے بہت ہائٹ ہے اس کی بٹ بڑا ہوا نہیں ہے اور یہ زیادہ بڑے ہوتے بھی نہیں ہیں وہ ٹائٹ ہے داجلی بل کہتے ہیں ان کو سلے بھی نکلتے ہیں یہاں پہ آرے ایک ابلک پرنٹ میں حضر ہے ہم دے اس کو گور کرتے ہیں بہت خوبصورت ہے ابلک والا اس کو پہلے دکھا دیکھا ہوں ماشاءاللہ بہت خوبصورت چیز ہے یار کیا مانگ رہے ہیں بردر جوڑی کا مانگ رہے ہیں اس کا بتایا ہے اس کا براؤن کا ایک پچیس ایک چالیس اچھا جی ایک پچیس ایک چالیس ہی ایک چالیس چیز اچھا جاندہ ہوگا کہ وہ ایک پچیس ایک چیس اچھا ہے حسین فرس ریٹ میں یار زندہ کا اگر اگر شمیٹ لگا ہے ہوگا ہاتھ ایک ملن کا ہوگا زندہ میں اور ویسے یہ ہوگا گوشت میں تقریباً چار ملن کے جیسے نیچے اوپن ہی ہو لیکن خوبصورت بہت ہے آبو خوبصورتی کی پیسے ہوتے آبو ہوتے بگرہ ایٹ پر خوبصورتی ہی ڈیماند کی جاتی ہے اسی حساب سے ریٹ سکتے ہیں باقی آراب یہ آگے کٹا پارٹی سٹارڈپ اور ایک ادھر ایک ٹرک کے ساتھ چھوڑے چھوڑے ہیں بٹ خوبصورت ہے یہ ایک ٹرنٹ بہت خوبصورت ہے باقی آراب یہ آرے ہیں شاید خوشتے ریٹ سکتے ہیں یہ چھوڑا سا خوبصورت سا جانور کھڑا ہے بہت پیارا ہے اس کے آگے ایک یہ پاؤن یہ بھی بشا رہا ہے اس کے آس پاس سیر کوئی نظر نہیں آرہا پیچھنے کے لیے کوئی نوارس ٹائپ لگ ہے کوئی ہے نہیں آگے چلتے ہیں یہ ایریا ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے کیونکہ ابھی جانور کو خاص یہاں پترے نہیں ہیں پترے اس سائیڈ پہ ہیں رائٹ سائیڈ پہ ابھی وہیں چلتے ہیں وہاں جا کے اس کو کور کرتے ہیں اچھی سے ایک کور بھی کرتے ہیں جی پوری بندی گھوم لیتے ہیں اور بارگننگ بھی چل رہی ہے یہاں پہ پرچیزنگ بھی ہو رہی ہے لوگ جو لوگ ہیں جو کربانی کے لیے آتے ہیں وہ بھی آئے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ صرف بیوپاری ہی کر رہے ہیں لیکن باقی لوگ بھی آئے ہیں یا مجھے یہ والا جانور بہت خوبصورہ لگا ہے اس کا اس نے دھو بیس مانگا تھا اور سیریسلی بہت خوبصورہ چیز ہے بہت کنا سی مانگا ہے اس نے یہ ایک ساٹھ میں بھی کوئی لے لے تو یار ڈیسٹ ہے چلے جی میں چلتا ہوں اب دوسری سائیڈ پر اور وہاں پر کافی اچھا مال آیا ہے وہاں پر چلتے ہیں وہاں کو کور کرتے ہیں اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہ پر سٹاپ یہ جی ویڈیو بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں جی بنا رہے ہیں کیا مانگ رہے ہو ریٹ بتاؤ ستر ہزار پر مانگ رہے ہو دھونڈ ہے یہاں بھی کھیرہ ہے کھیرہ ہے ابھی کھیرہ بچ ہے ستر ہزار ستر ہزار پر کا کھیرہ نہیں آیا یہ زیادہ چلے جی اس کو ویڈیو کو کرتے ہیں وہاں چلتے ہیں ریڈ سائٹ پر اس کو جا کے دور کرتے ہیں آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جبدے کے لئے اپنا کھیل رکھئے گا ہاں